انجینئر مرزا کو گریفتار کیا جائے یہ میرا مطالبہ حکومت وقت سے ہے اور میں ایف آئی اے سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ وہ اس کی تمام ویڈیو پر پابندی لگائے اور اس کے تمام لٹریچر کو بند کرے اس ویڈیو کے اندر یہ حد کر رہا ہے کہ صحابہ اکرام علی مردوان کو للکار رہا ہے میں کہتا ہوں مسلمانوں میں ایک دلیل بھی نہ دوں ایک حدیث بھی نہ پڑھوں خالی تمہیں یہ ویڈیو دکھاؤں اس کے بعد تمہارا ایمان یہ فیصلہ کرے گا کہ اس سے بڑھ کر بدبخت شخص کوئی نہیں اور امام بخاری تو شاہی کوئی نہیں یہ تو رسول اللہ کا فرمان ہے اب تک جو اس کے شاگر تھے شاید وہ یہ سمجھتے ہوں گے کہ جو یہ سیاستہ والی ہے جس نے آگے لگا کر رکھی ہوتی ہیں یہ کتابوں کے جو بزرگ ہیں شاید یہ ان کو مانتا ہے اور کئی دفعہ اس نے ویڈیو کے اندر کہا ہے کہ جی میں ان بزرگوں کو مانتا ہوں باقی اور بابوں کو میں نہیں مانتا لیکن اس کی دریدہ دہنی دیکھیں اور اس کی گستاخی دیکھیں اور بے باقی دیکھیں کہ یہ شخص کہہ رہا ہے کہ امام بخاری بھی کوئی شاہ نہیں ہے میرے خیال میں جو حدیث امار سے بھاگتے ہیں نا وہ اپنے ایمان کی فکر کریں وہ رسول اللہ پر تعمت لگا رہے ہیں رسول اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں تھا اپنے صحابہ کا دفاع کرنے والا اگر اللہ کے نبی یہ لحاظ نہیں کر رہے تو سرکار میں تو کہتا ہوں اہل سفین کبروں سے نکل آئے نا اور وہ آکے کہیں حدیث امار بیان نہ کرو اور ان نکلنے والوں میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ عمر بن عاصر رضی اللہ عنہ اور مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہم اجمعین ہی کیوں نہ ہو تو ہم انہیں کہیں گے ناصر رکو ذرا صبر کرو ہم نے تمہارا کلمہ نہیں پڑا ہم نے کلمہ اس کا پڑا ہے جس کی قبر مدینہ میں تو توڑے مولوی ہیں کہ وی لوگ ساں انہوں کی تانگ کرنگے تو اسی جنہوں نے دفاع کر رہے ہو بھی باہر نکلنے سے انہوں نے بھی نکل مننی اور اس سے بڑھ کر ہم انہیں ساتھ یہ بھی کہیں گے کہ حضرت ہماری قسمت اچھی ہے کہ ہم آپ کے زمانے میں نہیں ورنہ آپ کے اوپر تلوار ہم سونت لے تھے مولا علی کے حق میں اور آپ کی قسمت اچھی ہے کہ آپ ہم سے بچ گئے لیکن اب ہم اپنی زبان تو کم از کم کھولیں گے اس زمانے میں تو ہم نے تلوار بھی اٹھا لینی تھی تو اب آپ تلوار سے بچ گئے ہیں لیکن زبان سے نہیں بچیں گے اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا کیا کہتا ہے کہ یہ صحابہ قبروں سے بار آ جائیں اور یہ کہیں کہ یہ حدیث بیان نہیں کرنی تو ہم کہیں گے رکو ذرا صبر کرو کیسا گندہ انداز ہے اس کا صحابہ اکرام کے بارے میں اور صحابہ اکرام کو کس انداز سے مخاطب کر رہا ہے کہ ہم نے تمہارا کلمہ نہیں پڑا ہوا اور یار اس سے بڑھ کر کوئی بدبخ شخص ہو سکتا ہے کہتا ہے کہ ہم نے اس کا کلمہ پڑھا ہے جس کی قبر مدینہ میں ہے پھر یہ کہتا ہے کہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم تمہارے دور میں نہیں معاذ اللہ اس دور کے بارے میں کہہ رہا ہے جس دور کو حضور سرور کونین نے سب سے اچھا دور کہا ہے کہتا ہے جی میری خوش قسمتی ہے ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم اس دور میں نہیں ہیں تو کیسا تو بدبخ شخص ہے کہ اس دور کے جس کے اندر ہونے کی بڑے بڑے اولیاء اکرام نے تمنا کی اور ہمارے دلوں میں بھی مسلمانوں کے دلوں میں بھی تمنا ہے کہ کاش حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بہترین زمانے میں رب تبارک تعالی نے مجھے پیدا فرمایا ہوتا اور حضور سرور کونین کی صحبت کا مجھے بھی شرف حاصل ہوا ہوتا اور تو کہہ رہا ہے کہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم اس دور میں نہیں تھے بخاری اور مسلم کی حدیث پاک ہے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین زمانے کی امت میرے اس زمانے کی امت ہے پھر اس کے بعد جو ان سے ملے ہوئے ہیں پھر اس کے بعد جو ان سے ملے ہوئے ہیں حضور نے اپنے زمانے کی امت کو سب سے بہترین قرار دیا پھر جو تابعین ہیں ان کو سب سے بہترین امت قرار دیا پھر تبا تابعین کو بہترین امت قرار دیا تُو تو فتنوں کے زمانے میں ہے بلکہ تُو تو خود سراپائے فتنہ ہے اور تُو کہتا ہے کہ ہماری خوش قسمتی ہے اور کہتا ہے کہ ہم تلواریں اٹھائیں گے ان کے خلاف اللہ اکبر حضور صرف رہے کونہیں صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں اے لوگوں اکریموں اصحابی اے لوگوں میرے صحابہ کے عزت کرو یا رسول اللہ کیوں عزت کریں ہم ان کی فَإِنَّهُمْ خَيَارُكُمْ کہ وہ تم میں سب سے زیادہ نیک ہیں آگے فرمایا سُمَّ الَّذِي يَلُونَهُمْ سُمَّ الَّذِي يَلُونَهُمْ پھر جو ان کے بعد ہیں پھر جو ان کے بعد ہیں یعنی تابعین کی بھیزت کرو تبہ تابعین کی بھیزت کرو اور یہ شخص کہتا ہے جی شائع کوئی نہیں صحابہ تو شائع کوئی نہیں معاویہ تو شائع کوئی نہیں کہ صحابہ اکرام کی عزمت کی باتیں ہی کرنا ان کا صرف ایک ڈکوہ صلح تھا ورنہ اگر یہ لوگ امیر معاویہ کانفرنس کرے ہیں تو امیر معاویہ تو چیز ہی کوئی نہیں امیر معاویہ تو چیز ہی کوئی نہیں امیر معاویہ تو چیز ہی کوئی نہیں اممار بن یاسر کی کانفرنس کیوں نہیں کرتے اور آگے حضور سربرہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرمان سنو اس کو امام ترمیزی نے نکل کیا ہے اور مشکاس شریف کے اندر بھی حدیث پاک نکل ہے آقا فرماتے ہیں اس شخص کو آگ چھوئی نہیں سکتی جس نے مجھے دیکھا اور اس کو بھی نہیں چھو سکتی جس نے مجھے دیکھنے والے کو دیکھا یعنی جس نے صحابہ کو بھی دیکھا اس کو بھی آگ نہیں چھو سکتی اور تو کہتا ہے کہ ہم خوش قسمت ہیں ہم تمہارے دور میں نہیں تھے ہاں ہاں تو ایسی قسمت والا ہے کہ تیرے نصیب میں جنت نہیں اس طرح کی اگر تُو حرزہ سرائیاں کرے گا تو تُو کیا سمجھتا ہے کہ تجھے جنت ملے گی معاذ اللہ سمم معاذ اللہ وائے صحابہ اکرام کو تو دیکھنے والے کو حضور بشارت دے رہے ہیں کہ وہ کبھی جہنم میں نہیں جائے گا اور تُو جو ہے وہ حرزہ سرائیاں کر رہے ہیں اللہ اکبر حضور سربرہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا اگلا فرمان سنو یہ بھی بخاری اور مسلم کے اندر ہے اور مشکات شریف کے اندر بھی اس کو ذکر کیا گیا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سعید خدری رضی اللہ علیہ وسلم حضور فرمارے میرے صحابہ کے بارے میں ہلکی بات بھی نہ کرنا اور حضور نے اب تجھے تیرا شیشہ دکھا دیا اور ان لوگوں کے شیشہ دکھا دیا جو صحابہ اکرام علی مردوان پر حرزہ سرائی کرتے ہیں آقا نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی ایک سونے کا اہد پہاڑ بھی صدقہ کر دے وہ میرے صحابہ کی مٹھی بر جو کے برابر بھی نہیں ہو سکتا بلکہ آدھی مٹھی کے برابر بھی نہیں ہو سکتا اوہ خدا کے بندے ہو صحابہ کے ساتھ مقابلے کرتے ہو اور کہتو جی ہم تلوار رکھیں گے ہم تلوار تیری گردل پر کیوں نہ رکھیں تو کون ہوتا ہے تو تو شاہی کوئی نہیں آپ کے سامنے اگر صحابہ بھی زندہ ہو کے آ جائے نا تو آپ کو ان کے چیروں پر کوئی نورانیت نہیں نظر آئے گی کیونکہ آپ نے جو کریٹیریہ رکھا ہوئے نا نورانیت کا وہ ڈیفرنٹ ہے بریلویو کے نزدیک جس نے موچھے چٹ کی ہوئی ہے نا وہ نورانی نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ تبلیج ماتک ہے اور وہ گستاخے رسول ہیں آپ ایک صحابی کی موچھے مونڈ کے اس کو تارجمیر والے بلکل گٹ اپ بنا کے لیں سامنے اگر لانت پہی ہے بائی دسنا ہے انہوں کے صحابی ہے پہلے نہیں تو اسی طریقے سے باقیوں کا بھی حال ہے آپ یعنی آپ کسی یعنی صحابی کو سبس پگڑی بنا کے لیں تو پھر سارے پاکستان دیالے دیسانو تو اسی کٹھا کر کے منواہ ہونا ہے یہ صحیح لکیدہ کے مجرک ہے وہ نہیں تکے کہ یہ بول لے تو پتہ لگے نہیں وہ کہے کہ شکل دے فیصلہ کرتا ہے بھئی یہ سبس پگڑی پائی مجرک ہے پیکے فلم میں یہی کچھ تو دکھایا ہے انہوں نے معاذ اللہ سمع معاذ اللہ یہ دیکھیں کہ صحابہ اکرام علی مردوان کے بارے میں کس طرح کی گندی مثالیں دے رہا ہے اگر تم نے کوئی بات سمجھانی ہے تو معاذ اللہ صحابہ اکرام کو کیوں تختہ مشک بناتے ہو کہ حضور فرماتے ہیں اوے لوگوں میرے صحابہ کو اپنا تختہ مشک نہ بنانا اپنی مثالوں کی مشک گاہ نہ بنا لینا کہ جی ان پر مثالیں دے رہے یہ اور کہتا ہے کہ جی معاذ اللہ صحابی کی موچھے مون کے تمہارے سامنے لائے جائے موچھے موننا پہلے تو یہ لفظ ہی کتنے برے جو ہے وہ بولے جا رہے ہیں اور اس کے بعد کہتا ہے تمہارے سامنے لائے جائے تم لانت بھیجو گے استغفر اللہ معاذ اللہ سمع معاذ اللہ اور صحابہ اکرام علی مردوان کے بارے میں بات کر رہا ہے کل کو یہ شخص معاذ اللہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اس طرح کی مثالیں دے گا جس طرح پہلے کئی گستاکیاں کر چکا ہے حضور سرور کونین کی بارگاہ میں چھوکرے کا الفاظ استعمال کیے حضور سرور کونین کے بارے میں استعمال کیا لفظ کہ یہ ہمارے نیچے لگے ہم اس کے نیچے کیوں لگیں معاذ اللہ اس طرح کے دیگر اور بھی جو حرزہ سرائیاں کرتا رہتا ہے آپ لوگ جہاں جہاں کوئی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ مجھے آئے دن خبریں ملتی رہتی ہیں اور کے بھی فلانجے کا بھی کوشش کر رہے ہیں تو آپ لوگ اس علمی اختلاف کو علمی رہنا دیں اس کو اپنی ذاتی جنگ نہ بنایا ورنہ میں نے پہلے بھی ارز کیا ہے کہ میرا ایک روپیہ بھی نہیں لگتا میرے تھاؤزنڈز میں سٹوڈنٹس موجود ہیں وہ کلا کے اندر جو پاکستان کے ہر شہر میں جو جو چھوٹے موٹے مولوی اٹھ رہے ہیں ان کے خلاف پیٹیشن کر سکتے ہیں ان کی تو مولویوں کی پچاروں کی تنہاگ اتنی ہوتی ہے ان کے ساتھ چلنا بھی کسی نے نہیں ہے اور ایک بار اندر پھیرا لگ گیا ان کا تو یہ روتے پھیریں گے میرا تو ایک روپیہ بھی نہیں لگنا مجھے جانا بھی نہیں پڑھنا یہ دیکھیں جی ایک تو چوری اوپر سے سینہ زوری ایک تو صحابہ اکرام علی مردوان کے پر تو بکواس کرے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حرزہ سرائیاں کرے اللہ تبارک و تعالی کے حوالے سے تو نازیبہ کلمات کہے اور پھر بھی مسلمان کو ایکشن نہ لیں پھر بھی مسلمان تیرے خلاف افائیار نہ کریں پھر بھی مسلمان تیرے خلاف جو ہے وہ حکومت سے اپیل نہ کریں افائیے سے اپیل نہ کریں اور تو ان کو ڈراتا پھرے کہ جی دیکھیں جی اگر آپ ایسا کریں گے تو میرے بڑے جو ہے نا وہ شاگرد ہیں اوہ بھئی اس طرح کی باتیں وہ کرتا ہے جو خود ڈرابا ہوتا ہے اگر تیرے واقعی پاور ہے تو تُو خاموش رہے تجھے تو مسئلہ ہی نہیں ہونا چاہیے تُو ویڈیو بنابنا آکے کیوں لوگوں کو ڈرار ہے اور یہ گدر بھبتیاں جو ہے نا وہ کیوں لوگوں کو دکھا رہے ہیں اگر تیرے پاور ہے اور ہر شہر میں تیرا ہزار سے زیادہ ایڈوکیٹ سٹوڈن کے طور پر موجود ہے جو تیرے لیے جنگ لڑے گا اور صحابہ اکرام علیہ مردوان کے گستاخوں کا دفاع کرے گا اور تیرا دفاع کرے گا تو پھر تجھے کس بات کی ٹنشن ہے تو تو چپ کر کے بیٹھ جا اور یقیناً وہ جو تیرے سٹوڈنس ہوں گے وہ مسلمان ہوں گے میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا وہ ایسے شخص کا دفاع کریں گے کہ جو معاذ اللہ صحابہ اکرام کے بارے میں اتنی گندی زبان استعمال کر رہا ہے تو پھر بات وہاں ہی آ جائے گی کہ وہ اپنے بابے کا دفاع کر رہے ہیں اور یہ اس مرزا بابے کا دفاع کر رہے ہیں کہ جو اتنی گندی زبان معاذ اللہ اپنے بزرگوں کے بارے میں استعمال کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کے شر سے بچائے اور جو جامع تربیزی میں حضور سرور کونین نے ہمیں وظیفہ ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ جو میرے صحابہ کے بارے میں گندی زبان استعمال کر رہا ہے ہلکی زبان استعمال کر رہا ہے فَقُولُوا تو تم سب مسلمان کا ہو لَعْنَتُ اللَّهِ عَلَى شَرِّكُمْ اے تمہارے شر پر اللہ کی لانت ہو میں اسی بات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور ایف آئی اے سے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس کی زبان کو لگان ڈالیں اور اس کے تمام لٹریچر پر پابندی لگائیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ